یہ ہے توبہ آزم جنہوں نے لاہور بورڈ میں فرس پوزیشن حاصل کی ہے سائنس گروپ میں اور ایک ہزار اکانوے مارکس لیے ہیں بہت خوش ہوں اور بہت شوکڈ ہوں اس سے ابھی تک مجھے یقین نہیں آرہا سکول اور اکیڈمی آورز کے علاوہ پرہائی کو میکسیمم دو سے تین گھنٹے راتیں جاگنے والا سین بھی کوئی نہیں تھا نین پہ کوئی کمپرومیز نہیں تھا اسلام علیکم مردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان فاطمہ وسیم اور شکتن موجود ہے توبہ آزم کے گھر میں جنہوں نے فرس پوزیشن حاصل کی ہے لاہور بورڈ میں ٹاپ کیا ہے تو آئیے ان سے جانتے کہ انہوں نے کون سے گروپ میں اپنی پوزیشن حاصل کی ہے اور کون سے سکول سے پہنی ہے کسا فیل ہو رہا ہے فرس پوزیشن حاصل کرتے ہیں میں بہت خوش ہوں اور بہت شوکڈ ہوں اسی ابھی تک مجھے یقین نہیں آرہا تو میلے جیلی جیس بات ہیں خوشی بھی ہے اور بیلیویبل فیلنز بھی ہیں میں ہم ہم ہمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیم میں بھی ہم ساتھ میں مکنی کونشی گروپ میں میں طف کیا؟ سائنسس میں بائیو سائنسس بائیو جی کیا پلایت ہی چقدر ہے کیوں پس گروپ کیوں پلایتی ہے؟ بائیو پسکلی میں نے بسکی جاننے کے لیے رکھیتی ہے اور اس سچ کوئی اسے پرسیق کرنے کے لیے پیوپ نہیں ہے تیب بھر ہوں اور ایونگ ٹائم پہ میری اکیڈ میرا کپس دارارکم میں کو ایڈکیشن ہی تھا لیکن کپس میں کو ہوتی کمپیٹیشن کھانے چیزی جہاں کھانے خوالے کائیڈ میرا کسیم کمپیٹیشن آہ کلی میں توپر میں باستی قرآن پہنے اگر مجھے کنے جاری اور کسیم کھانے پیوپ میں کھانے اکیڈ می رہے کسیم کتے بچے تھے ایک کلاس میں کتے بچے تھے ایک کلاس میں اور اکیڈمی میں بھی 20 to 30 ڈرٹی گئرلز اور 20 to 30 ڈرٹی بوئیز پڑھا ہی کو کٹا تا Culحام دیتی ہیں سکول اور اکیڈمی آورز کے علاوہ پڑھا ہی کو میکسیم 2 سے 3 گھنٹے 3 سے 4 بھی کبھی گا میں اور ٹیس سیشن یا ایگزم کے دورہان چار تک پہنچ جاتا تھا اور ایک جگہ ٹیسیشن ہو رہا ہوتا تو دوسری جگہ تہو بریک لے لیا جاتا تھا آپ نے کوئی ٹارگٹ کیا ہوا تھا اور آپ نے کبھی تسکر حرمد کرنا ہے ٹارگٹ کیا کا محط و میتعد کر رہی رہی تھا سے پیپرز بحیط تک کے آنے وہ تک پرپیپرز دینے کے پاڑھ میں امید رکھتا ہے دعا 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 چاہیے اللہ معجمہ سکر دعا 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 کرتا اور کہا کہ جو تارگر جو سیٹ تھا وہ کمٹیٹ ہو گیا میں بہت شوق تھی کہ تارگر سیٹ کیا تھا وہ اچھی ہو گیا کیونکہ مجھے امید نہیں تھی اور سیکنڈلی میں بھی سبہ فجر کے وقت دعا کر سوئی تھی اللہ سے تو ایسے لگ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ ایسے لگ رسپونس ایسے لگ رہا تھا کہ تم نے سکسس مانگی تھی سو ایسے لگ رہا تھا اس پر بہت خوشی تھی محنت بھی تو بہت تھی محنت تھی لگ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایسے بھی بک رہا تھے وہ کھلتے ہیں اور وہ کہتا ہمیں سب کچھ آد ہو گیا کچھ لوگ گیس پیپرز پر چلتے ہیں کچھ لوگ پورا سال کتابی کیڑا بن کے بیٹھے رہتے ہیں کچھ لوگ رتا بھی ماتتے ہیں تو آپ نے شاید وہ گانا سنو گا رتا ماتتے ہیں لگ رتا ماتتے ہیں تو آپ ان میں سے کونسی کٹیگری میں فال کرتی تھی آپ رٹا مارتی تھی یا آدھا گھنٹا پہلے بک کھولتی تھی یا پوری رات لگی رہتی ہے پورا سال کتابی کیڑا بن کے بیٹھی گی مختلف بچوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں میرا میتھر بیسیکلی یہ تھا کہ روز تھوڑا تھوڑا تو اس کے لیے ایسا کوئی سین نہیں تھا کہ آدھا گھنٹا پہلے کھولی اور آپ کو پوری بک یاد ہوگی تو روز تھوڑا تھوڑا کیا تھا تو اند پہ بس روین کرنے کی ضرورت برتی تھی راتیں جاگنے والا سین بھی کوئی نہیں تھا نین پہ کوئی کمپرمیز نہیں تھا نین پہ کمپرمیز نہیں تھا اور اگر کوئی ایسا بورنگ سبجیکٹ رات کو آپ بک کھول کے بیٹھ گی ہو جس کو بک کو کھولتی یا کو نین دائرہی ہو تو پھر آپ کیا کرتی آہ تو پھر میں سو جاتی تھی دب ہی ایتے نہیں سوچا کہ کافی بھی کے یا کوئی میوزک سن کے میں متیاری کر لہو یا پھر فل کانسنٹریشن کے ساتھ میوزک میں صرف میات کے ساتھ کرتی تھی کیونکہ باقی سب میں یاد کرنا پرتا تھا چیزیں تو میات میں تو آپ نے سولف کرنا ہے اس تب میں صرف میوزک کرتی تھی لیکن باقیوں میں کافی اور چائے میں نہیں پیتی ایسا کوئی حربہ استعمال نہیں کیا میں نے جاگنے کے لیے تھوڑی دیر نیپ لے لی جاتی تھی ایک پاو نیپ اور اس کے بعد دوبارہ کنٹینی کر لیتے تھے what about physics and chemistry physics تو میں بہت انٹرسٹی تو اس میں میرا one of the favorite subjects ہے تو اس کا تو کوئی شنی تھا مجھے اور اللہ کا شکر ہے میرے physics کے teacher بھی بہت بہت اچھے تھے کیونکہ بہت 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 پا ہے لیکن کہ н bageni zajمال جاتی بہت بہت لکب کبھی کبار پا ہے cinطور تو ٹھیک تھا ایسٹ کوئی سپڑک بورا نہیں لگتا مجھے کبھی ایسے ہوئے کسی کلاس میں نیند آرہی ہو مجھے رویین سیشنز میں نیند آتی تھی جب ایک ہی سلی بس بار بار پڑھ کے جب نئے کنسپس لے رہے ہیں تب تو نیند نہیں آتی تھی تب تو زیاری بات اٹنشن دینی پڑتی تھی لیکن جب رویین ہو رہی ہوتی تھی تب کبھی کبھار آ جاتی تھی جو مجھے بہت اچھے سے آتا ہے لیکن وہ ریپیٹ ہوڑا ہے پھر میں اس کو ڈچ کر دیتی تھی کبھی کسی بچے نے پوچھا ہو یار توبہ بتاؤ تیاری کیسی ہے ہر ٹیس سے پہلے بچے پوچھتے تھے جب پرفارمنس آری بات ہے سب کو پتا ہی تھی کلاس فیلوس کو تو پوچھا جاتا تھا کبھی میں کہہ دوں کہ آج اچھی تیاری نہیں ہے تو یقین نہیں کرتے تھے کہ تمہاری کیسے گندی ہو سکتی ہے کسی حد تک بتا دیتی تھی کہ یہ چیز رہ گئی ہے یہ چیز ہو گئی ہے اس سے کہتے student ہے چھپا رستم کھلا بک بننے کے کوئی شوق نہیں مجھے مطلب کہ یہ تیاری فل رکھتی تھی اور بچوں کو انہا ڈوج کرتی تھی کہ یار میری تیاری بس ٹھیک ہے ہو جائے گا پیپر ریزلٹ آئے گا تو بدا جال جائے گا میں کچھ کہ بھی دوں کہ میری تیاری نہیں اچھی تو انہوں نے یہ کینے نہیں کرنا تو اس سے اچھا میں یہی کہہ دے دیتی کہ پھر ٹھیک ہے صحیح ہے کر رہی ہوں میں ہو رہا ہے بورنگ سبجیکٹ کونسا تھا بورنگ سبجیکٹ کوئی بھی نہیں ہے میں سبجیکٹ میں جب تک انٹرسٹ نہ نہ لوں میں اسے نہیں یاد کر سکتی کیونکہ یاد کرنا پڑتا ہے جیسا کہ ابھی کہا کرامنگ ضروری ہوتی ہے تو جب تک میں اس میں انٹرسٹ لے کے اپنے درمیان سے لوجکس نکال نکال کے نہ پڑھوں تو میں تب تک نہیں یاد کر سکتی چیزیں ہیں میں اپک نہیں کر سکتی تو اسی لئے مجھے ہر سبجیکٹ میں انٹرسٹ لینا پڑتا تھا تو میرے لے کوئی بورنگ نہیں تھا ٹائم مانیجمنٹ بہت اشیو رہا ہے مجھے میری رائیٹنگ سپید زرہ سلو ہے تو مجھے وہ بہت مانیج کرنا پڑتا تھا اردو لیندھی بہتا ہے اس کا ٹائم بھی تہوڑا ہوتا ہے اس میں شیٹس کا بھی چکر ہوتا ہے کہ شیٹس آپ نے کور کتنی کرنی اور کتنی نہیں کرنی اور اوپر سے 9 میں میرا میرا ٹروم رہا ہے اردو کیونکہ میرے چاروں مارکس میرے 505 میں سے 501 میں سے چاروں مارکس اردو سے کٹے تھے سو اردو بے تو ویسی میرا فاکس بہت زیادہ تھا اور میں درتی ہی اردو اردو پیپر 10 میں اللہ کشکر ہے باقی سب سے اچھا ہو گیا تھا اوکے تو فیوچر کا کیا پلان ہے فیوچر میں کیا کرنا چاہا ہی فیل حال میں پری انجینئرنگ کے لئے پلانے کر رہی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ سوف انجینئرنگ پرسیو کروں گی کیونکہ کمپیوٹر سائنس کیوں نہیں کرتا کمپیوٹر سائنس میں ابھی اپنی انٹرس کو انیلائز کر رہی ہوں ابھی میں اس سٹیج میں ہوں تو میرے رسیان اندر پروسس ہے ہو سکتا ہے میں اس پیل سوچ کر دوں ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے کیونکہ میں نے کہا ہے میں جو چیز پڑتی ہوں اس پہ دونت کو انا پسر دیں گے اور میں กہ یہ دونتی ہوں جو پچھتے ہیں سوچ نہیں کرتے ہیں آپ کوئی کاریٹ ست کر رہا ہے کونس کا کاریٹ سوچ کر رہا ہے مین ام کانیٹ سوچتے ہیں جمع میں نے سیجی بے چیزوں کی مجید میں نے تمہیں ارادی کاریٹا اچھتے ہیں کچھتے ہیں گا نہیں دیکھتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو بہترین ڈ이 پیرنٹس کا بہت بار ہاتھ اس میں پیرنس بچوں کو کبھی کوئی بار پریش رائز کرتے ہیں تو جتنا اچھا ماہول انہیں دیا جائے گا اتنا بہتر وہ پڑ سکیں گا میں جو چاہوں گے کہ میں اپنے پیرنس سے کبھی مجھے ایکسپینینس نہ کرنا پڑے وہ یہ ہوا کہ کبھی وہ میں انہیں کوئی چیز لاکے دکھا رہی ہوں اور میں فال بیک کر چکی ہوں کس چیز میں اور وہ اس پر مجھے ڈسکورجنگ کمنٹس دے رہے ہیں اگر کبھی چیز ہوگی جو میں کبھی نہیں چاہوں گی تو یہی ہے کہ اگر کبھی اپس ان نامز آتے رہتے ہیں سٹڈنس کی لائف میں تو ڈسکورجنہیں کرنا اور بس ٹھیک ہے ایسا بھی نہیں اگنور بھی نہیں کرنا آگے کے لئے انکرش کریں then that's it سٹاڈیز آبیسلی آپ کی ساسا چل رہی ہوتی ہیں ٹیسٹ سشن اگر اس میں کوئی بہت امپورٹنٹ فنکشن آجائے تو کبھی آپ نے فنکشن مس کیا ہے سٹاڈیز کے پیچھے یا آپ نے اس کو بھی ٹائم دیا اور سٹاڈیز کو بھی ٹائم دیا کبھی کوئی انمپورٹن فنکشن ہوتا تھا تو وہ اور مجھے کہیں ضروری جانا ہے کہ کوئی ضروری ٹیسٹ ہے جو میں چھوڑ نہیں سکتی تو پھر میں اس کو چھوڑ دیتی تھی فنکشن کو لیکن اگر کوئی فیاملی فنکشن ہے جس میں سارے جا رہے ہیں اور اچھا نہ لگے کہ میں نہ جاؤں اور میں جانا چاہ رہی ہوں تو پھر ایسے مینجھ کر لی جاتا تھا کہ سکول کے بعد اکیڈمی سے مجھے پک کر کے وہاں چل جاتے تھے تو وہاں بھی انوال ہو جاتی تھی اور فنکشن میں نہیں چھوڑتا تھا اچھا مجھے سب سے امپورٹنٹ باجا میں نے آپ سے پوچھنے آپ فرسٹ آئے اور بود والوں نے آپ کا بھی تک کانٹاکٹ کی ہے وہاں سے کسی نے یا گورمنٹ سے کسی نے کوئی انسینٹیف دینے کے لیے کوئی اوارڈ دینے کے لیے ابھی تک کسی نے کانٹاکٹ کی ہے نہیں کسی کی طرف سے انسمنٹ بھی بھی پوزیشن کی ونید ٹی وی سی بتا چلی تھی ان کی طرف سے کوئی رابتہ نہیں تھا اور کوئی انفرمیشن نے کسی سر میں نے کیا کوئی بھی ابھی تک مبارک بات تک نہیں ملی ابھی تک مبارک بات تک نہیں ملی تو آپ کیا امید ہے کب تک ابھی تو رزلٹ آؤٹ ہوئے تو کب تک آپ کے ایکسپیکٹی ہے کہ بود سے شاید کوئی کال آجا اگر پچھلے ایکسپینیمس دیکھے جائیں تو رزلٹ ایک دن پہلے انانونس کر دیتے تھے اور سرمینی بھی ہو جاتی تھی میں بھی سن لیں لیکن مجھے کوئی مرین نہیں ہے میں بھی گورنمنٹ سن لیں اس کے علاوہ آپ کے سکول ٹیچرز کا خاص طور پر کیا ریاکشن تھا اور ہوا دیت ٹیٹر دیتے تھے بہت خوش تھے سب نے فون سب سے پہلے تیچر نہیں کیا مجھے رزلٹ بھی انہی باتای تھا وہ میرے گھر آئے تھے ملنے اور اللہ سب بہت خوش تھے ببارک بات دے رہے تھے انہیں بھی یکین نہیں آرہا تھا لیکن ہماری سٹودنٹ ہے اور یہ طاپ کر چکی ہے انہیں ایکسپیکٹیشن سے بہت تھی اور میرے ڈیریکٹر سکول کے سرشوکت وہ خود گھر آئے تھے میرے بکے دیا تھا میرے کیپس کے سی ایم بھی آئے تھے انہوں نے بکے اور مٹھائی وغیرہ سب کچھ کیا کچھ تو تھے ان کی شکل نظر آ رہا تھا